اہل تشیعہ اہل تشیعہ بھی پانچ نمازیں ہی پڑھتے ہیں وہ نمازوں کو جمع کرتے ہیں زور اور اثر کو جمع کرتے ہیں اور مغرب اور عشاء کو بھی جمع کرتے ہیں تو جہاں تک سفر کا معاملہ ہے بخاری اور مسلم میں درجنوں حدیث موجود ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں ہمیشہ زور اور اثر کو جمع کرتے تھے اور مغرب اور عشاء کو اسے زہرین اور مغربین کہا جاتا ہے لیکن ایک حدیث ایسی ہے جو صحی مسلم میں تین چار طرف اس کے آئے ہیں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق سولہ سو انتیس نمبر اور سولہ سو تیتیس نمبر جس پہ امام نوی نے صحی مسلم میں باپ بھی باندھا ہے کہ سفر کے علاوہ حضر میں بھی عام حالات میں بھی نمازیں جمع کی جا سکتی ہیں لیکن یہ اہل سنت کے لوگ چھپاتے ہیں کیونکہ وہ کہتے ہیں گاٹے ہی نہ فٹ ہو جائے پھر تو شیعہ سے دلیل پکڑیں گے بات اہل سنت اہل تشیعہ کی نہیں بات امام کائنات سید الولین والآخرین شفیع المدنبین رحمت للآالمین سیدونا و مولانا امام آزم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مانی جائے گی فرقہ واریت کی لانت کو چھوڑیں فرقہ واریت کو تین طلاقیں دے کے چار تکبیریں پڑھ کر دفنہ دیں تب یہ باتیں سمجھ آئیں گی تو میں نے نمبر ہوتا ہے صحیح مسلم سولہ سو انتیس سولہ سو تیتیس ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں مدینہ شریف میں بغیر خوف کے بغیر بارش کے اور بغیر سفر کے زہر اور اثر کی نماز جمع کروائی پہلے چار فر زہر کے پڑھے پھر چار اثر کے جماعت کے ساتھ اور پھر مغرب اور عشاء کی جمع کروائی تین مغرب کے فرز اور چار عشاء کے اب جب یہ انہوں نے بات کی ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے تو ظاہر ہے کہ آگے سب کے لیے پرشانی تھی تو یہ حدیث جو تابعی بیان کرتے ہیں وہ ہے سعید ابن جبیر رحمت اللہ علیہ المتوفہ چھانمے ہجری جب انہوں نے یہ حدیث بیان کی ابن عباس کے شگر تھے تو ان کے آگے سے شگر جو ہیں وہ تابعی ابو زبیر پوچھتے ہیں کہ سعید ابن جبیر یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عام حالت میں بھی نمازوں کو جمع کیا تو انہوں نے کہا ہاں میں نے بھی یہی سوال حضرت عبداللہ ابن عباس سے پوچھا تھا کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زہر اور اسر کو اور مغرب اور عشاء کو عام حالت میں بھی جمع کیا تھا تو کیوں کیا تھا تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اس لیے کیا تھا تاکہ امت کے لیے نمازوں کے معاملے میں کوئی تکلیف نہ باقی رہے آسانی پیدا ہو جائے حریصن علیکم بالمؤمنین رعوف الرحیم اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم مؤمنین کی جانوں سے بڑھ کر ان پر رحم فرمانے والے ہیں لیکن مولویوں نے یہ فسیلٹی ہم سے چین لی اور اسے شیعہ سنی کا مسئلہ بنا دیا ہاں یہ بات درست ہے اس کی روٹین نہ بنائی جائے کبھی کبھار کوئی جمع کرتا ہے روٹین بھی اگر کوئی بنائے اس پہ فتوہ کوئی نہیں لگے گا ایون 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 اہل تشیعہ کی کتابوں میں بھی یہ لکھا ہوا ہے کہ افضل یہی ہے کہ پانچوں نمازیں الگ الگ وقت میں پڑی جائیں یہ صرف جائز ہے ہم بھی یہی کہتے ہیں افضلیت یہی ہے کہ پانچ نمازیں الگ الگ وقت میں پڑی جائیں لیکن اگر کوئی ان کو جمع کر لیتا ہے فجر کو الگ پڑتا ہے زور اثر کو جمع کرتا ہے اور مغرب اور عشاء کو تو یہ بالکل اہل سنت اور اہل تشیعہ کا اس پر بھی اجماع ہے یہ میں نے حوالہ اس حوالے سے کلیر کر دیا کیونکہ یہ کافی سارے اس پہ کومیٹس لوگوں کے آ رہے تھے میں نے کہا کہ اسے شروع میں ہی میں کلیر کر دوں